سبھی کسان بھائیوں کا سواگت ہے ایک بار پھر سے ہمارے چینل بندیل کھن فارمنگ میں دوستوں اگر آپ بھی اپنے کھیتوں میں گہوں کی فصل اگائے ہیں یا آپ بھی گہوں کی فصل کی کھیتی کر رہے ہیں تو دوستوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے تو دوستوں اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آج کا یہ ویڈیو ہمارے کسان بھائیوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھنے ایک بات ہمارے سبھی کسان بھائی اپنی فصلوں سے زیادہ اتفادن لے سکتے ہیں دوستوں گہوں کی فصل میں ہمارے بھائی کے دن سے سروعاتی پچاس دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں دوستوں پچاس دن میں یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ ہماری گہوں کی فصل کتنا اتفادن دینے والی ہے دوستوں ہماری گہوں کی فصل میں جو کلوں کا نرمار ہوتا ہے جو ٹلرنگ ہوتی ہے دوستوں وہ ہمارے سرو کے پچاس دن کے بہتر ہی کلوں کا نرمال ہو جاتا ہے دوستوں گہوں کی فصل میں پچاس دن کے اندر ہم لوگ اپنی گہوں کی فصل میں دو سچائی کر دیتے ہیں اور دوستوں ہم لوگ پہلی سچائی کے سمجھے نائٹ روجن یوریا کی روپ میں ہم لوگ دیتے ہیں اور جنگ دیتے ہیں اور پوٹاس بھی ہم لوگ دیتے ہیں سب ہی خاد ہم لوگ اپنی فصل کو پہلی سچائی میں دیتے ہیں لیکن دوستوں آج ہم بات کرنے والے ہیں دوسری سچائی کی اور دوسری سچائی کے بعد دوستوں میں ایک ایسا جبرجس آپ لوگوں کو خات دینے کا طریقہ بتانے والا ہوں ایک ایسی خات کے بارے بتانے والا ہوں جس سے آپ کی فصل میں جبرجس کلوں کا پھٹاؤ ہوگا اور زیادہ زیادہ ٹلرنگ ہوگی اور آپ لوگوں کا اتپادن بھی بڑھے گا دوستوں ابھی جو آپ گہوں کی فصل دیکھ رہے ہیں یہ دوستوں ساٹھ دن کی ہماری فصل ہو چکی ہے اور دوستوں اس گہوں کی فصل میں دو سچائی ہو چکی ہیں اور دوستوں دوسری سچائے کی بات جو خاد میں آپ لوگوں کو آج بتانے والا ہوں وہ خاد میں اپنی اس فصل میں پریوک کر چکا ہوں اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں دوستوں ہمارا جو گہوں کا پودا ہے اس کا تنہ کتنا زیادہ شٹرونگ موٹا تنہ ہے دوستوں اور کتنے سوست کلنوں کا نرمال ہماری اس فصل سے ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دوستوں جو آج طریقہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا آپ بھی اپنی گہوں کی فصل میں اس کا پریوک کریں اور دوستوں جادہ جادہ کلنوں کو نرمال آپ اپنی فصل میں بھی لے سکتے ہیں اور اچھا اتپادان لے سکتے ہیں دوستوں ابھی جو آپ اسکرین پر نیچے ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ ہماری گہوں کی فصل تیز دن کی ہے دوستوں اور اس میں پہلی سچائی ہم لوگ کر چکے تھے اور سبھی خاد کا پریوک بھی ہم پہلی سچائی کے ساتھ کر چکے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیے کلنوں کا کتنا نرمال تھا دوستوں اور اوپر جو سکرین پر ویڈیو ہے دوستوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ساٹھ دن کی گہوں کی فصل ہے اور اس میں ہم لوگ دو پانی لگا چکے ہیں اب اور جو خاد ہم کو دوسرے پانی کے بعد دینا تھی وہ خاد بھی ہم دے چکے ہیں تو آپ انتر دیکھ سکتے ہیں دونوں فصلوں میں کیا انتر ہے تو دوستوں ہم بات کر لیتے ہیں اس خاد کے بارے میں جو ہم کو دوسری سچائی کے بعد اپنی فصل میں پریوک کرنا ہے دوستوں وہ خاد ہے ہمارا یوریا خاد دوستوں ہم کو یوریا خاد ہم لوگ دوسری سچائی کے بعد آپ کو چھڑکاؤ بدی سے اپنی فصل میں نہیں دینا ہے دوستوں آپ لوگوں کو یوریا خاد دو کلو یوریا خاد آپ کو لینا ہے اور آپ کو سو لیٹر پانی میں دو کلو یوریا خاد کو گھول لینا ہے اور دوستوں وہ سو لیٹر پانی آپ لوگوں کو ایک ایکڑ فصل میں اپنی اسپری مسین دوارہ چھڑکاؤ کرنا ہے دوستوں جب یوریا خاد آپ گھول کے اسپری مسین دوارہ دیتے ہیں تو وہ ہماری پتیوں سے ڈائریکٹ ہمارے پودھے کو پہنچتا ہے اندر اور پوری پتیوں اس کو اندر کھینچ لیتی ہیں اور جڑوں تک ہماری پہنچ جاتا ہے دوستو وہ یوریا خات جو ہم چھڑکاو ویڈی سے ڈالتے ہیں وہ اتنا زیادہ کام نہیں کرتا ہے لیکن جو ہم لوگ اسپری مسین دوارا جے یوریا خات کا پریوک کرتے ہیں تو دوستو وہ ہماری فصل کو زیادہ سے زیادہ پہنچتا ہے اور بہت زیادہ ہماری فصل کو گروتھ دیتا ہے دوستو ہماری فصل میں ایک دم سے بڑھوار ہوتی ہے اور سوست کلوں کا نرمان ہوتا ہے دوستو آپ بھی ایک بار یہ طریقہ اپنی فصل میں اپنا کر دیکھیں اور دوستو بہت زیادہ اچھا اتپادن آپ لوگ بھی اپنی فصلوں سے لیں گے دوستو تو دوستو اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو